السلام علیکم بچوں آج سے ہم اپنی جماعت سوم کے مضمون اردو عدب کے مکاد دوم کا آغاز کر رہے ہیں اس کے آغاز میں یعنی مکاد دوم کی آغاز میں جو جو بھی ہم چپٹرز اسباق اور نظمیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی فہرس دیکھیں گے بچوں مکاد دوم میں جو آپ کے چپٹرز اور نظمیں ہیں آئیے ان پر ایک نظر ڈال لیجئے سب سے پہلے ہوگی ہماری ایک نات جس کا عنوان ہے باتیں حضور کی دوسرے نمبر پر جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اچھی باتیں تیسرے نمبر پر سیب اور پاپر یہ ایک تفہیم ہے پھر چوتھے نمبر پر ایک چپٹر ہے زبان کی کہانی پانچوے نمبر پر ایک نظم ہے مل جل کر رہنا چھٹے نمبر پر مکھی کی باتیں سگنل کیوں توڑا یہ نظم ہے بچوں اس کے بعد درخت کی پکار اچھے دوست اچھے دوست ایک تفہیم ہے اور آخری سبق کا نام ہے مزیدار کھانے تو بچوں یہ تھی فہرست آپ کے ان اسباق اور نظموں کی جو آپ مکاد دوم میں پڑھیں گے سب سے پہلے آج ہم جس نظم کا انتخاب کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باتیں حضور کی جی ہاں بچوں یہ نات ہے آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھئے اور اسے سمجھئے نات بچوں کیا آپ جانتے ہیں نات کیا ہوتی ہے جی ہاں جس نظم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے وہ نظم نات کہلاتی ہے یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف میں جو نظم بیان کی جائے وہ نات کہلاتی ہے اس نظم کے لکھنے والے اسحاق جلال پوری ہیں بچوں اس نظم کے شاعر کا نام ہے یہ اسحاق جلال پوری یہ اردو عدب کے ایک مشہور شاعر ہے انہوں نے بہت سی ناتیں لکھی ہیں بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور ان کی آج جو ہم نات پڑھ رہی ہیں اس کا نام ہے باتیں حضور کی آئیں اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں آؤ نہ آج ذکر کریں کچھ حضور کا اللہ تعالیٰ کے نبی کا جہانوں کے نور کا نظم کے پہلے شعر میں شاعر ہم سب کو مخاطب کر کے یہ بیان فرما رہی ہیں کہ آؤ نہ آج ہم سب مل کر ذکر کریں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور تمام جہانوں کے نور ہیں بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے صرف ہمارے لیے یا ہماری زمین کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی اور بہت وسیع ہے زمین آسمان کائنات کے ہر ذرے ہر جگہ ہر حصے کے لیے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور قرآن پاک میں ہم نے پڑا ہے اور جن کے بارے میں ہم نہیں بھی جانتے ان تمام جہانوں کے نور کون ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ انہوں نے انہیں صرف ہمارے لیے نہیں زمین کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں چرند پرند اور تمام پودوں کے لیے بھی جتنے بھی پھل پھول سبزہ ہے دنیا میں ان سب کا ہی اور اس کے علاوہ کائنات کے ایک ایک ذرے سورج چاند ستارے سیارے اور دوسری دنیایں جو ہمارے علمیں ہیں یا جن کا ہمیں نہیں معلوم ان سب کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کو اپنا آخری نبی مانا اپنا آخری نبی بنایا یعنی کہ آپ کے بعد ہمارے کوئی نبی نہیں آئیں گے آپ آخری نبی ہیں اور تمام جہانوں کے نور ہیں روشنی ہیں آپ سے تمام جہانوں میں نور ہے رنگ ہے زندگی ہے اور خوبصورتی ہے ٹھیک ہے تو آؤنا آج ذکر کریں کچھ حضور کا اللہ تعالیٰ کے نبی کا جہانوں کے نور کا نظم کے دوسرے شعر میں شاعر فرماتے ہیں فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو جتنے بھی اس زمین پر بچے ہیں وہ گلستان کے پھول کے مانند ہیں گلستان اس جگہ کو کہتے ہیں زمین کے اس ٹکڑے کو اس خطے کو کہتے ہیں جہاں ہر طرف سبزہ اور گل ہوں پھول ہوں گلستان جیسے باغ باغوں میں کیا ہوتا ہے سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں اور وہاں ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں تو بچوں کو گلستان کے پھول کی مانند کہا ہے کہ جیسے گلستان کی خوبصورتی پھولوں سے ہوتی ہے یا کسی بھی باغ کی خوبصورتی پھولوں سے ہوتی ہے تو ہماری زمین کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے پیارے بچوں سے ہے واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں واللہ اللہ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے واللہ اللہ تعالیٰ کی قسم یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں پرمان ہیں کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مہربان اتنے شفیق اتنے دردمند دل رکھنے والے انسان تھے کہ انہیں انتہائی پیارا انسان قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں تیسرے شیر میں شاعر پیارے نبی کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور جڑ بھیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے آخری نبی تھے اور محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو ان سے بے انتہاں محبت تھی اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہرہ میں بکریاں بھی چرانے لے جایا کرتے تھے جب وہ سہرہ میں بکریاں کو چرانے لے جا رہے ہوتے تھے تو وہاں پر بہت سی جھاڑیوں پر بیر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان بیروں کو بھی کھاتے تھے جھڑ بیریوں جھڑ بیریوں یعنی کے بیریوں کی جھاڑ وہ ایسی جھاڑ جس کے اوپر بہت سی بیریاں لگی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا سرخ رنگ کے جھاڑیوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھڑ بیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے جھڑ بیریوں یعنی کے ایسی شاخیں جن کے اوپر بیر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں جنہیں بیریوں کو توڑتے وقت وہ کانٹے آپ کے ہاتھوں میں چب بھی جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بیریوں میں سے کے جھاڑیوں پر سے بیر بھی کھاتے رہے اور سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے ان کی زندگی اس قدر سادہ اور آسان تھی ان کی زندگی میں اتنی زیادہ بہت پاکیزہ اور صاف ستری زندگی گزارتے رہے تھے اور یہاں تک کہ جب بکریوں کو چرانے کیلئے سہرہ میں لے جاتے تھے تو جھاڑیوں کے اوپر جو بیر لگے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی کھا لیا کرتے تھے اس میں کوئی مذائقہ یہاں اس میں برائی نہیں سمجھتے تھے اور ان بیروں کو بھی کھا لیتے تھے سہرہ میں بکریاں بھی چراتے رہے حضور جر بیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور کپڑے پھٹے تو آپ ہی بیون لگا لیا بکریوں کا دودھ دھو لیا چولا جلا لیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوشاک جو کپڑے جو لباس پہنتے تھے اگر وہ کبھی پھٹ بھی جاتے تھے تو اس کی سلائی اس کو پیون لگا کر اس کی سلائی کا کام بھی خود ہی اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ جو بکریاں آپ چرانے لے جاتے تھے سہرہ میں جب ان کے دودھ دھونے کا وقت آتا تھا آپ ان بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے یعنی کہ جو دودھ نکالنے کا کام کرتے ہیں آپ وہ بھی کر لیا کرتے تھے اور چولا جلا لیا یعنی کہ ضرورت پڑھنے پر کھانا بھی پکا لیا کرتے تھے یعنی کہ ان کے اندر یعنی ہمارے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں تو وہ کوئی کام نہیں کریں گے انہوں نے ہمارے لیے ہمیں دکھانے کے لیے ہر وہ جائز کام کیا ہر وہ کام کیا جو ہمیں کرنا چاہیے اگر کپڑے پھٹے تو اس میں پیوند بھی خودی لگا لیا بکریوں کا دودھ بھی دھو لیا اور ضرورت پڑھنے پر کھانا بھی پکا لیا اس میں ایک لفظ ہے بچوں پیوند پیوند کیا ہوتا ہے جب آپ کا کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس میں دوسرا کپڑا لگا کر اوپر سے رکھ کے نیچے سلائی کا کام کر دیتی تھی تاکہ وہ پھٹا ہوا حصہ کور ہو جائے اور کپڑا دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیا جاتا تھا کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیوند لگا لیا بکریوں کا دودھ دھو لیا چولہ جلا لیا یعنی کہ دودھ دھونے کا کام بھی کر لیا اور ضرورت پڑھنے پر کھانا بھی پکا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں فرمایا مہنتی ہی خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رزق حلال حق کی رضا کے قریب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنتی شخص ہی خدا کا رسول ہے حبیب اس میں ایک لفظ ہے بچو حبیب حبیب کس کو کہتے ہیں حبیب دوست کو کہتے ہیں جس شخص نے مہنت کی رزق حلال کمایا وہی اللہ تعالی کا دوست ہے یہاں پر کسی پیشے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ یہ پیشہ اپنائیں گے یا وہ شعبے میں جائیں گے تو ہی وہ رزق حلال ہے اور وہ مہنت وہاں ہی کرنی ہے بلکہ آپ جس شعبے میں جائے کوئی بھی آپ کام کریں ہر کام کرنے والا مہنت کرنے والا ہر کام میں اگر آپ مہنت کریں گے اور سچے دل سے رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے تو آپ ہی اللہ تعالی کے دوست ہیں اللہ تعالی آپ کو ہی اپنا دوست رکھے گا اس شعر میں شاعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کا دوست اللہ تعالی کا حبیب کہہ رہی ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہنتی تھے اور اپنا ہر کام بہت مہنت سے کرتے تھے اور انہوں نے ہمیشہ مہنت کرنے والے کو خدا کا دوست کہا ہے اور رزق حلال کمانے کے طریقے بتائے ہیں اور ہمیں سکھایا ہے کہ رزق حلال ہی سے ہم اللہ تعالی کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی کے قریب ہو سکتے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہے جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو رزق قیامت اللہ کے دوست ہوں گے مہنتی ہی خدا کا حبیب ہے رزق حلال حق کی رضا کے قریب ہے نجار ہو لوہار ہو موچی کنائی ہو روزی وہ ہے جو ہاتھ سے اپنے کمائی ہو نظم کے اس شیر میں شاعر ہم سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے چاہے کوئی نجار ہو نجار بڑھائی یعنی کہ لکڑی کا کام کرنے والا اس کے لئے انگلیش میں کارپینٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بڑھائی ہو لکڑی کا کام کرنے والا نجار ہو لوہار ہو جو لوہے کا کام کرتا ہے جو لوہے کو پگلا کر اسے آزار بناتا ہے چاہے وہ کیسے بھی آزار ہو اس کو پگلا کر بھٹی میں گرم کر کے اسے آزار بنانے والے کو لوہار کہتے ہیں اور موچی بچوں جو ہمارے جھتوں کی صلائی کرتے ہیں اسے موچی کہتے ہیں اور نائی جو ہمارے بال کاٹتے ہیں اور ہماری حجامت کرتے ہیں یعنی پیشے کے اعتبار سے اگر کوئی نجار ہے لوہار ہے موچی ہے یا نائی ہے چاہے وہ کوئی بھی پیشہ اپنایا ہوا ہے روزی وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہی روزی سچ ہے حق ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو نجار ہو لوہار ہو موچی کنائی ہو روزی وہ ہے جو آپ سے اپنے کمائی ہو یعنی کہ آپ نے محنت کی اپنے ہاتھ کی کمائی جو آپ نے کمائی ہے وہی کمائی اصل کمائی ہے جو آپ نے خود محنت کر کے حاصل کی ہو انسان پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب ہیوان بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیضی آپ یعنی کہ انسانوں کے اوپر آپ کا کرم جس قدر تھا وہ تو تھا ہی بے حساب اس کا تو کوئی حد ہی نہیں اس کی تو کوئی حد ہی نہیں حساب ہی نہیں ہے جتنا کرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہم انسانوں پر ہے کہ ہم پر آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں دین حق پر دین کی راہ پر چلایا نماز روزہ حج اور حق قلمہ حق سکھایا اور ہمیں بتایا کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالی کی ہی عبادت کرنی ہے اور حق اور سچ کے راستے پر کس طرح چلنا ہے یہ سب کچھ تو آپ نے ہمیں سکھایا ہی اس کا ہم سب کی زندگی پر تو کرم ہے ہی بے حساب مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حیوانوں پر بھی ان کی رحمت بے حساب تھی یعنی کہ جانور بھی آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہیں بچو آپ نے اپنی زندگی میں اب تک کی کتابوں میں کہانیوں میں بہت تفا سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں پر بھی مہربان تھے اور جانور اور پرندے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور ان کی رحمت سے فیضیاب ہوتے تھے اور وہ بھی انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ کی رحمت سے فیضیاب ہوا کرتے تھے کون بچو حیوان انسا پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب حیوان بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب آخری شیر ہے دین کو ہمارے واسطے آسان بنا دیا نیکی کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا دین کو ہمارے لئے آپ نے بہت ہی آسان بنا دیا تھا اور نیکی کرنے کا بہت ہی سادہ اور آسان سا مطلب بھی بتا دیا تھا یعنی کہ ہمارا دین ہمارے لئے کس طرح آسان ہو سکتا ہے اس کا طریقہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں نیک کام کریں برائی سے بچیں توبہ کریں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور حق اور سچ کے راستے پر چلیں سرات مستقیم پر چلیں نیکی کو اپنا شوار بنائیں اور برائیوں سے بچے رہیں یہی وہ آسان طریقے ہیں جن پر چلتے ہوئے ہم ایک کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں اور اپنی رستی کو ایمان کی اور حق کی رستی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سچائی کے راستے پر چلیں اور لوگوں میں نیکیاں باتنے کا کام کریں اور دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں نہ صرف اپنے لئے بلکہ دوسروں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کے کام آئیں یہی ہمارے پیائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد تھا اور زندگی تھی کا طریقہ تھا جو انہوں نے ہمیں سکھایا بحیثیت ایک مسلمان کی تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی نات آئیں ہم اسے ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں آؤ نہ آج ذکر کریں کچھ حضور کا اللہ تعالیٰ کے نبی کا جہانوں کے نور کا فرمان ہے کہ بچے گلستان کے پھول ہیں واللہ کتنے پیارے ہمارے رسول ہیں سہرہ میں بکریوں بھی چراتے رہے حضور جھڑ بیریوں کے بیر بھی کھاتے رہے حضور کپڑے پھٹے تو آپ ہی پیون لگا لیا بکریوں کا دور دھو لیا چولہا جلا لیا فرمایا محنتی ہی خدا کا حبیب سے ہے رسکِ حلال حق کی رضا کے قریب ہے نجار ہو لوہار ہو موچی ہو کنائی ہو روزی وہ ہے جو ہاتھ سے اپنے کمائی ہو انسان پر تو ان کا کرم تھا ہی بے حساب ہیوان بھی تھے آپ کی رحمت سے فیضیاب دی کو ہمارے واسطے آسان بنا دیا نیکی کا ایک سادہ سا مطلب بتا دیا بچو آپ نے میرے ساتھ نات پڑھی سنی اور سمجھی اب ہم اس کی مشک کی جانب آئیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں یہ کام کافی میں کس ترتیب سے کرنا ہے بچو کافی میں آپ اس طرح میکاد دوم کا ٹائٹل بنائیں گے نیچے نات لکھیں گے اور نات کا عنوان لکھیں گے باتیں حضور کی اور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں گے اور اگلے صفحے پر ہم آگے کا کام کریں گے املا کے الفاظ کا ٹائٹل دیں گے ریڈ لائن پر آج کی ڈیٹ ڈالیں گے دن لکھیں گے اور نمبر ایک پر جو پہلا لفظ ہے وہ ہے گلستان کافی کے اوپر آپ تین لائنیں ڈرو کریں گے برابر ایک جیسے چار کولم بنیں گے پہلا لفظ ہے آپ کا گلستان دوسرا جھڑ بیریوں یعنی کہ بیریوں کی جھاڑ جس پر بیریوں لگی ہوتی ہیں پیون بے حساب بچوں یہاں میں نے ایک سے لے کر پانچ تک نمبر لکھ دیئے ہیں آپ نے ان تمام الفاظ کو نہایت خوش خط انداز میں لکھنا ہے املے کے یہ الفاظ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں پانچ پانچ دبا آپ نے املے کے یہ الفاظ لکھنے ہیں تاکہ آپ کی رائٹنگ اور صاف ستری اور اچھی ہو جائے اسی طرح اگلے صفحے پر فیضیاب رزق حلال سہرہ اور واسطے یہ باقی کے چار حروفیں انہیں بھی آپ نے پانچ پانچ مرتبہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی لکھائی اور خوش خط انداز میں بہترین طریقے سے ہونا پا سکے گی پھر اگلے صفحے پر آپ الفاظ معنی کا کیپشن دیں گے پہلے بیچ میں ایک لائن ڈرو کریں گے اور پہلے نمبر پر آپ لکھیں گے نور نور کے معنی ہے روشنی دوسرا لفظ ہے فرمان فرمان کے معنی ہے حکم تیسرا لفظ ہے گلستان جس کے معنی ہے باغ جھڑ بیری بیروں کی جھاڑی نجار بڑھائی یعنی لکڑی کی چیزیں بنانے والا کرم مہربانی حبیب دوست بچو آپ کو ہم نے یہاں پر ایک سے لے کر ساتھ تک مختلف الفاظ دیئے ہیں اور ان کے معنی آپ کو لکھوائے ہیں آپ نے کوپی میں اسی ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ مائلے لکھنے ہیں اور اگلے صفحے پر سوال جواب کا کام کرنا ہے سوال جواب کرنے کیلئے آپ ریڈ لائن پر سین جیم کا کولم بنائیں گے اور لائن نمبر ون کو چھوڑ کر دوسری لائن پر سوال اتاریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا فرمایا اس کا جواب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گلستان کے پھول سے تشبیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ بچے گلستان میں لگے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں سوال نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کون کون سے کام کیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دود خود دھویا کرتے تھے اپنے کپڑوں پر پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے تھے اور چولہ بھی جلا لیا کرتے تھے سوال نمبر تین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انسان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا ہے چلیں بچوں اگلا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کس چیز کو آسان بنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہمارے لئے آسان بنا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہمارے لئے آسان بنا دیا بچو یہ تو تھے آپ کے سوال جواب اس مشک میں ہم نے آج عملے کے الفاظ الفاظ معنی اور ایک سے لے کر چار سوال اور ان کے جوابات کا کام کروایا ہے آپ نے ان تمام سوال جواب اور الفاظ معنی کا کام کوپی میں نہایت صاف اور خوش خط انداز میں کرنا ہے اور کام مکمل کرنے کے بعد اپنی کوپیاں چیک کروانے کے لئے سکول بھیجوانی ہے بچوں آپ کا کام انتہائی صاف ستھرا اور خوش خط انداز میں ہونا چاہیے کوشش کیجئے کہ تمام کام آپ خود کریں اور صاف ستھر انداز میں کریں اس سے آپ کو سبق یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کی لکھائی بھی بہترین ہوگی شکریہ